اور مبرور فرمائے جو نہیں گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی سعادت نصیب فرمائے ہمارے ملک میں جو اس سلسلے میں چاند کی کوششیں ہو رہی ہیں یہ جتنی بھی اس کی تحسین کی جائے کم ہے اور صفیر پاکستان چیئرمین جناب مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب کی سربراہی میں تمام مرکزی روی تعلال کمیٹی کے ممبران کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے اور ایک ٹیم کی حصیت سے باقیدہ اس میں ہم شرکت کرتے ہیں اور وہ ہماری بات کو سنتے ہیں اور اس طریقے سے اس چاند کا اعلان جو ہے یہ ذمہ داری مرکزی روی تعلال کمیٹی کی ہے ابھی ہم انشاءاللہ ان کو اطلاع کریں گے اور پھر اس کا اعلامیہ جو ہے وہ جناب مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب جو کہ چیئرمین ہے مرکزی روی تعلال کمیٹی کی ہے اس کا اعلان کریں گے اعلان کا حق ہمارا نہیں ہے اور یہ چاند دیکھنے والوں سے وہ قبول کریں اور اس کی اطلاع ان کو دیں تو الحمدللہ چاند ہمارے ممران میں مولانا پیر محمد علشاء صاحب نے بھی خود دیکھا آپ لوگوں میں سے بھی دیکھا گیا اور ملک کے دیگر جگہوں سے بھی ابھی اطلاع آنا شروع ہو جائے گی تو اس کی اطلاع ہم مرکزی روی تعلال کمیٹی کی چیئرمین کو دیں گے اور پھر وہ اس کا باقیدہ اعلان کریں گے پشاور میں زلحج کا چاند نظر آ گیا ہے زنل روی تعلال کمیٹی کے سربراہ اس وقت اعلان کر رہے تھے جبکہ مرکزی روی تعلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کی زرستدارت کمیٹی کا اجلاد اس وقت کراچی میں جاری ہے اور مولانا عبدالخبیر آزاد حتمی اعلان کریں گے ماہرین فلکیات میں پہلے ہی چاند نظر آنے کی پیش گوئی کر دی ہے اور کہا تھا کہ عید الہزہ پیر سترہ جون کو ہوگی لیکن پشاور میں زلحج کا چاند نظر آ گیا ہے